موسیقی نمشکار اتر پردیش کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکا سنگھ خبروں کے اور بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے نظر اس وقت کی ہیڈلائنز پر گجران دورے پر پہنچے گرہ منتری امید شاہ دو بجے گاندھی نگر میں کریں گے پریس کانفرنس کل دلی کے دورے پر رہیں گے بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار کے اندری منتری منڈل وستار سے پی ام موڈی سے کریں گے ملاقات شیئر مارکٹ لال نشان میں سینسیکس 457 انگوں کی گراوٹ کے ساتھ کھلا اکالے دل کے کاری کرتاؤں نے امرت سر ایپورٹ پر اروند کے جریوال کو کالے جھنڈے دکھا ماروی کے ایکزام پر سپریم کورٹ میں سنوائی پیرنس ایسوسییشن کی مانگ ڈبل ماسک پہنا کر کر آئی جائے پر اکشو تو چلی اب رکھ کرتے ہیں خبروں کا آج انتر راستری یوگ دیوس پر مکھے منتری یوگی آدیت تینات حضرت گنجیس تھے ڈاکٹر شام پرساد مکھر جی اسپتال کا انہوں نے اوچک نرکشن کیا وہی پردھان منتری دوارہ نشلک ویکسینیشن کا بھی شبھارم کیا گیا جس کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش میں آج سے پردیش شواسیوں کے لیے مفت ویکسینیشن لگانے کا کارے کیا جائے گا مکھے منتری نے لوگوں سے ان کی سمسیائے پوچھی کورونا مہاماری کو روکنے کے لیے لگاتار کے اندر سرکار اور پردیش سرکار تمام یوجنائے آم جن مانس کے لیے شروع کر رہی ہے آج انتر راستری یوگ دیوست ہے اس افسر پر کاراگاروں میں یوگ کاریکرم کا آیوجن کیا گیا ہر جگہ پر یوگ دیوست پر سبھی قیدیوں نے یوگ آسن میں بھاگ لیا تو اس وقت آپ ٹی وی سکرین پر پانچ تصویریں دیکھ رہی ہیں جو آگرہ بولن شہر رائی بریلی بہرائچ اور سلطان پور میں بندی گرہوں میں موجود قیدیوں نے آج یوگ آسن کیا آپ کو بتا دے کہ آج ویشوا بھر میں ساتھوہ انتر راستری یوگا دیوست منایا جا رہا ہے اسی کاریکرم میں اتر پردیش میں بھی پانچ جگہوں بھی تصویریں اس وقت تصیر ہیں ہم آپ کو دیکھا رہے ٹی وی سکرین پر آپ آگرہ بولن شہر رائی بریلی بہرائچ اور سلطان پور کی سیدھی تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر قیدیوں نے یوگ آسن کیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں پر قیدیوں کے ساتھ ساتھ جیلر و تمام آدھیکاری بھی موجود رہے سبھی انہیں مل کر یوگ آسن کیا ساتھ ہی سبھی سے اپیل کی گئی کہ وہ کووی نیاموں کا پارن کرتے ہوئے یوگ آسن کو اپنی زندگی کا آدھار بنایا یوپی کے شاہ جہاں پور میں پولیس آدھیکشاک کے نردیش پر جنپر میں مادک پدار تسکروں کے ورود چلائے جا رہے ابھیان کے انترگت سہرہ مو پولیس دوارہ ایک کروڑ روپے کے سماک کے ساتھ مادک پدارتوں کی تسکری کرنے والے چار تسکروں کو گرفتار کیا گیا بتا دے کہ مادک پدارتوں کی تسکری کرنے والے ان چاروں تسکروں سے پولیس گہنتا سے پوشتاش میں جوٹی ہوئی ہے پولیس کے انسار پوشتاش میں جو بھی تتھے نکل کر سامنے آئیں گے ان کے آدھار پر اگرم کاریوہی کی جائے گی مادک پدارتوں کی تسکری کرنے والے جو اپرادی ہیں ان کے ورود چل رہے ہیں اسی کرمے تھانہ سہرہ مو دکشنی کو ایک سکلتہ پر آپت ہوئی ہے مدبیر کی سوچنا پر ان کے دوارہ چار عبیفتوں کو گرفتار کیا گیا جن کے نام روی کانت کبلیش پارس اور پرمود ان کے کبجے سے کل ملا کر دو سو چھکٹیس گرام سمیک برامت ہوئی ہے جس کی انترانشری قیمت لگ بھگ ایک کروڑ روپے ہیں ان سے گہان پوشتاش کی جا رہے ہیں اور اس سے ان کے فارورڈ اور باگورڈ لینکیجز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کرتے ہو آگے کاریوہی کی جائے گی ان چاروں نکتوں یورید تھانہ سہرہ مو دکشنی میں ابھی ہو سوسنگت دھارہوں پنجی کر کر آگے کاریوہی کی فادرز ڈے پر کوشامبی زلے میں بیٹے ہی اپنے پتا کیا ہتھیارہ بن گیا آپ کو بتا دے کہ بیٹوں نے پتا کو کمرے میں بند کر لوہی کی روٹ سے پیٹ پیٹ کر ان کی ہتھیا کر دی ریٹائر ریلوے کرمی کی ہتھیا سے ناراض لوگوں نے آروپت کے گھر میں جم کر بوال کیا سوچنا پر پہنچی پولس نے سمجھا بجا کر لوگوں کو شانت کر آیا اور شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا دن دہاڑے ہوئے اس ہتھیاکان سے پورے علاقے میں ہر کمپ مچ گیا دیکھیا جب ہی ایک سوچنا آئی کی منجن کشمانہ شیطر میں گادی نگر علاقے میں ایک بیجنات پال جی ہے ریلوے سے سیوانویٹ کم چاری تھے ان کے بچوں نے پیسے کے بٹوارے کو لے کر مارکہ ہتھیا کر دی ہے اور اس پر تفکار سوچنا پر ہم لوگ کوپٹے موپے پر جن لوگوں نے مارا ہوں کو عرشت کر دیا گیا ہے اور باقی کوش مارک جالون ارائی زلہ اسپتال میں ڈاکٹر کی لاپروہی سے نابالک بچی کی موت کا ماملہ سامنے آیا ہے جس پر مرتقہ کے پتا کا کہنا ہے کہ طبیعت خراب ہونے پر وہ اپنی بیٹی کو زلہ اسپتال میں دکھانے کے لیے لائے تھے پر صحیح علاج نہ ہونے کے قارن ان کی بیٹی نے دم توڑ دیا جس کے بعد ہنگام شروع ہو گیا پریجنوں دوارہ ہنگامے میں کی سوچنا ملتے ہی پراباری نرکشک وینود کمار پانڈے پولس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے انہوں نے پریجنوں کو سمجھانے کا پریارس کیا ساتھ ہی پریجنوں کو آشوہسن دیا کہ پریجن دوارہ پراتھنا پتر دیا گیا ہے اس پر کاریوا ہی اوشش کی جائے گی ساتھ ہی پر پہنچے انہوں نے دیکھا بھرتی کر لیا بھرتی کرنے کے بعد انہیں انجیکسن لگایا ساتھ انجیکسن لگا کے بعد چھوٹی بری بوتر لگا کہ آج 200 ml تک ہو جائے بند کر دینا پہ دانکٹر کو بتایا کہ چھوٹی بوتر لگائیں چھوٹی بوتر لگائیں چھوٹی بھولی دی انہوں نے باہر کر دی کہ تمہیں بھٹکے سائی ہوگے لے جاؤ ہے تو ہمارا من نے یہ مانا انہیں نکال گیا ہم باہر بیٹھے 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 پھر ہمارے بھٹکے آنکھ پھرنے لگی ہم تو باہر پھر آگے بھی کہ تم پھر آگے یہاں سے بھاگ جاؤ سائی ہوگی تو انتر راشتری یوگ دیوست پر زلہ کارگار سو نبھدر میں جیل عدیق شاک مجاجی لال اور جیلر انیل کمار سدھاکر کے نترتوں میں یوگ شیور کا آئیوجن کیا گیا اس افسر پر جیل عدیق شاک مجاجی لال دوارہ جیون میں یوگ کے مہتو پر پر پرکاش ڈالا گیا وشیش روپ سے کورونا وائرس بچاؤں میں یوگ کی بہت ہی بڑی بھومکہ رہی ہے جیل عدیق شاک مجاجی لال نے کہا کہ یوگ سے کسی بھی پرکار کی پرانی سے پرانی بیماری کو سماپت کیا جا سکتا ہے جیل عدیق شاک کے ساتھ بندی اور سب ہی لوگوں نے یوگہ سن کیا تو اب آپ کو ہم اگلی خبر بتانے جو آ رہے ہیں آپ کو بتا دے یہ پورا ماملہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں جہاں پر شاہ جہاں پور کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں تر راستری یوگ دیوست کے افسر پر شاہ جہاں پور میڈیکل کالیج میں بنے آئیو شیوی بھاگ کے یوگ ویلنس سینٹر میں یوگ کارکرم کا آن لائن سنچالن کیا گیا آئیو شیوین کے یوگ پرسکشک ابھیناو شکلا نے مانو جیون میں یوگ کے مہتو کو سمجھاتے ہوئے یوگہ کیا انہوں نے بتایا کہ ہم سب ہی نیروگی ہو رہے ہوں اس کے لیے یوگ کو اپنی دینک کریا میں شامل کرنا ضروری ہے لگ بھگ ایک گھنٹے چلے اس کارکرم میں یوگ پرسکشک ابھیناو شکلا نے انیک پرکار کے یوگ آسن کرتے ہوئے بتایا کہ یوگ کے مادیم سے ہم اپنی immunity power کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور جب ہماری immunity power full ہوگی تو کورونا ہمیں چھو نہیں سکے گا پرطاپگڑ کے ادھائپور تھانا شیطر میں دبنگو نے دلت کے گھر پر حملہ کر گھر کی چھت اور دیوار آدھی کو دھرا شاہی کر دیا جس پر پیڑت کا کہنا ہے کہ اس کی پتنی پچھلی پنچو ورشی یوگنا میں پردھان رہی ہیں تب بھی آروپیوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا تھا اس سمیں گھٹنا کو لے کر پولیس نے مقدمہ درچ کیا تھا پیڑت نے گھٹنا کو لے کر زلے کے ڈی ایم اور ایس پی اور ایس ڈی ایم سی او کو پراتنا پتر دے کر انصاف کی گوہار لگائی تھی وہیں گھٹنا کے بعد سے دالت پریوار دہشت میں ہے تو وہیں اس گھٹنا پر سی او کا کہنا ہے کہ گھٹنا کی جوچ کرا کر کاریواہی کی جوائی کی کورونا کال میں پورے ورشی پردیش میں سبھی زلوں میں نیمت روپ سے پرتے دن یوگا ابھیاز سیشن چل رہی ہیں جس کا اچھا سر بھی دیکھنے کو ملا جس کے چلتے لکنو میں کاراگار مہاندیشہ کشری آنند کمار نبھارتیہ جیون شیلی میں یوگ کے مہتو کو دیکھتے ہوئے سبھی کاراگاروں میں وشو یوگ دیوس کو منانے کے نردیش دیئے جس کے آنپالن میں بندی ایوام ادھکاری گڑھ نے جیلوں میں کووید گائیٹ لائن کا پالن کرتے ہوئے اتصاہ پوروک یوگ کیا بولن شہر میں ورد آشترم کی شروعات کی گئی جو شہر کا ابھی تک کا سب سے پہلا اور اکلوتا ورد آشترم ہے جہاں پر کسی وجہ سے گھر سے بے گر ہوئے گریب اور بے سہارا وردوں کو ٹھہرنے سے لے کر بھوجن تک کی سوویدھائیں بھی پہنچائی جائیں گی بتا دے کہ آشترم لگ بھگ تین سال سے چل رہا ہے اور یہاں پر بہت لوگوں کو سیوا ٹرسٹ کے دوارہ دی جا رہی ہے تو وہیں سواست سمبندی کسی پرکار کی سمسیا کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی یہاں پر سمیں سمیں پر دیکھنے کے لیے آفتی رہتی ہے دوائیوں سے لے کر رہنے خانے تک کی ساری سویدھائیں نشلک پردان کی جاتی ہیں آشترم برہ رہے بزرگوں کی دھار میں کا آسطہ کے لیے سمیں سمیں پر ہاون وکیرتن بھی ٹرسٹ کے دوارہ آئیو جت کیے جاتے ہیں کتنے دنوں سے چل رہا ہے یہ کاریب ہو گئے یہ کاریب آٹھ سال سے چل رہا ہے پراما سے یہ پورا ہو پردان کے لیے بھوژن ویویستہ رہتی ہے پوری اور ان کو باترون وغیرہ سب اخلاب ہیں اور صفائی دھلائی کا سارا انترام ہوتا ہے اور سمیں سمیں پر کپڑے وغیرہ بھی ان کو مہیا کرائی جاتے ہیں کتنے دنوں سے لگ بھگی چل رہا ہے چلتے ہوگا کریب دو سال ہوگا ہے یہ بیسیکلی جو آشم بنا ہے مہنپوٹی نیاش یہ پندرہ جولائی انیس سو دو ہجا تیرے سے بنا اور اس بردہ آسم کی صورت اپل دو ہجا سترے میں اچھے یہاں پر کیا کیا سبیدہ ہے اور کیا کیا چیزیں اپلیت کرائی گئی ہیں یہاں پر جو بھی ویکٹری جس کو سماج میں اپنے گھر پر کوئی رہنے کی وغیرہ نہیں ہے اس کو نسم کی رہنے کی وغیرہ ہے اور صبح چائے ناستہ کھانا پینا اور ساری وغیرہ آسم کی طرف بولین شہر کے ککوڑ تھانا شیطر میں پتی پتنی کے ویواد کی سوچنا پر پہنچے ہیڈ کانسٹیبل پر ایک مہلا نے ریپ کا آروپ لگایا ہے وہیں پیڑت مہلا نے اپنی ساس پر ساجش کے تحت آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ میری ساس اور پتی نے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ مل کر میرا ریپ کر آیا ہے وہیں پیڑت مہلا نے ہیڈ کانسٹیبل کے خلاف تھانے میں تحریر دیتے ہوئے مقدمہ ترچ کرا دیا جب پورا ماملہ پولیس کے اچھا ادھکاریوں کے سمکش پہنچا تو ادھکاریوں نے پورے ماملے کی جواج کی اور جواج میں پیڑتا نے آروپ ہیڈ کانسٹیبل کی ایک آرڈیو کلپ بھی اپ لبد کر آئی آرڈیو کلپ کو ادھکاریوں نے سورا تو آرڈیو میں آروپ ہیڈ کانسٹیبل او مرادت بھاشا کا اپیوگ اور پیڑتا پر یون سمبند بنانے کا دباب بناتے سنائی دے رہا ہے مہیں پولیس کے آلہ دکاریوں کی شروعاتی جواج میں ہیڈ کانسٹیبل پر لگے آروپ سہی پائے گئے جس کے بعد تتکال روپ سے کاریوہی کرتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل اور پیڑتا کی ساس کو گرفتار کر جیل پھیج دیا گیا ہے اپنے پتی اور ساس تتھا اپنی سوطن کے ساتھ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل کے سمبند میں ایک تحریر تھانے پر دی گئی جس میں ان کے دوارہ ریپ کرنے اور این نے اس کے پریواری جنوں دوارہ سہیوگ کرنے کی بات لکھی گئی تھی پرکرن کی گھانتا پورو پراتھمیک جانس تتکال سوچنا پرابت ہوتی ہی کرائی گی اسپی شیٹی اور چھترہ دھکاری شکندر آباد نے جانس کر کے پایا کہ رات کے سمیں لگ ہوگی گیارہ بجے ہیڈ کانسٹیبل پج پتنی کے اس بیواد میں ان کے یہاں گیا تھا یہ جو محلہ ہے پیڑتا ہے اس کی شادی جس وقت سے ہوئی ہے مسلم تالیب نام ہے اس کا اور تالیب کی یہ دوسری پتنی ہے پچھلے تین چار سالوں سے دونوں کے سمبند ٹھیک نہیں چل رہے تھے یہ محلہ آپ میں بلند شہر میں یوک کے گلے پر تیزدار ہتیار سے حملہ کر دیا گیا موٹر سائیکل کی چوبی نکالنے کے شک میں یہ وواد ہوا جس کے بعد دبنگوں نے یوک کی گردن پر دھاردار ہتیار سے جان لیوہ حملہ بول دیا یوک کی حالت فلحال گم بھیر بنی ہوئی ہے جس کے بعد اسے خائر میڈیکل سینٹر ریفر کر دیا گیا ہے ماملہ یہ ہے سارے جی دونوں حلیم کھا رہے تھے حلیم کھانے کے بعد میں یہ انچہ بھی گاڑی میں لگا کر کے چھوڑی آیا ایجام میرے لڑکے کا لگا رہا ہے ایک سردام دام کا لڑکا ایک لڑکا اور ہے وہ تینوں یہ چلے گئے اگاڑی ان کی گھر پہ ہے اب یہ سب نے بولا کہ یہاں گاڑی لے کے جسان تو آیا نہیں ہے کھا مکا اس لڑکے پہ ایجام مت ڈالو بستی زلے میں بیتے کچھ دنوں سے لٹیرو نے پولس کی نیند اڑا رکھی ہے لگاتار لٹیرے گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں وہیں زلے میں پولس اور بدباشوں کے بیچ مدھےڑ ہوئی جہاں پولس نے دو لٹیرو کو گرفتار کر لیا بتا دے کہ ان لٹیرو کے دوارہ حال میں ہی ایک ٹیچر سے تیس ہزار روپے کی لٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا وہیں حال ہی میں کوتوالی تھانک شیطر کے بڑے بند چوکی کے پاس لٹ کی گھٹنا ہوئی تھی جس کا خلاصہ ابھی تک پولس نہیں کر سکی ہے تانا پرسرامپور میں تین جون کو ایک بینک سے ورد جب جا رہے تھے تو ان سے لوگوں نے لوٹ کری تھی ان کے تیس ہزار روپے چھین لیے تھے اس سمنھ میں ایک ابھیوک تانا پرسرامپور پر پنجی کرت تھا جس میں ہماری ٹیمیں ان اپرادیوں کو دھوڑنے میں لگی ہوئی تھی کل راتری میں اسی کرم میں ان بدمانسوں کے ساتھ ہماری ٹیموں کی مڈویڑ ہوئی جس میں ایک بدمانس شیم بابو کے پیار میں گولی لگی ہے جس کا علاج جلہ اسپطال میں ہو رہا ہے وہ خطرے سے باہر ہے ہمارے ایک سپاہی کو بھی گولی لگی ہے وہ بھی خطرے سے باہر ہے ان لوگوں کے قبضے سے دو کمنچے ایک موٹرسائیکل اور قریب سترہ ہزار روپے برامد ہوئے ہیں ان کا لمبا چوڑا اپرادی کی تحاس ہے جس میں سے ایک اپرادی جس کو بولی لگی ہے شام بابو اس کے اوپر قریب دو درجن سے زیادہ مقدمے ونجی کرت ہیں دوسرا اپرادی جس کا ساتھی اس کو گفتار کیا گیا ہے لیلن اور بھولن اس کے اوپر قریب آدھا درجن مقدمے ہیں ان سبھی کے بارے میں آنے جانکاری بھی کی بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے الگ الگ حصوں میں آج انترراسٹری یوگ دیوست منائے جا رہا ہے اس ورش انترراسٹری یوگ دیوست کا ساتھوہ ورش ہے اس بار کی تھیم یوگ فور ویلنس ہے جو شارعرک اور مانسے کلیان کے لیے یوگ کا ابھیاز کرنے پر کےندرت ہے پردھان منتری نرندر موڈی سی ایم یوگی سمیت تمام بڑے نیتاؤں نے یوگ دیوست کی شب کامنا ہے پورے دیش کو دی آئیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کھلے کر بچوں میں کس طریقے کا اتصاہ دیکھنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ اتر پردیش کی خبروں میں فلالت نہ ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی